ٹرینوں میں سفر کرنے اکسس سبھی کو کافی پسند ہوتا ہے خاص کر تب جب سفر لمبی دوری کا رہتا ہے ٹرین میں لیٹھنے بیٹھنے اور سو چالے کے ساتھ ساتھ کئی سو بدھائیں بھی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ فیل ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے گھر سے دور ہے ٹرینوں میں بچھلے کبھی خاص انتظام کیا جاتا ہے اسے لوگوں کو روشنی اور ہوائی کی کوئی دکت نہیں ہوتی لیکن آپ جانتے ہیں کہ دیش میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں سے ٹرینوں کے گزرتے سمیں اس کی سبھی لائٹیں بند ہو جاتی ہیں آخر ایسا کیوں ہوتا ہے جانکاری کے مطابق دیش میں جس رہسے میں جگہ پر لوکل ٹرینوں کی بچھلی اپنے آپ گل ہوتی ہے وہ اسٹیشن تمیلاڈوں میں ستے تھے چندے کے تامرم ریل ویسٹیشن کے پاس ایک جگہ سے جب لوکل ٹرین گزرتی ہے تو وہاں کی بچھلی اپنے آپ بند ہو جاتی ہے بڑیہ بات تو یہ ہے کہ ایکسپریس اور سپر فرس ٹرینوں کے ساتھ اس طرح کی کوئی سمسیاں نہیں دیکھنے کو ملتی اور ان میں لائٹ سپلائیں بنی رہتی ہے جانکاری کے انصار تامرم کے نزدیک ریل لائن کے ایک چھوٹے حصے میں لگے او ایچ ای میں کرن نہیں ہے اصل میں اس جگہ پر بجھلی زون ہے جہاں ٹرین ایک بجھلی زون کو چھوڑ کر دوسرے بجھلی زون میں جاتی ہے تو کچھ وقت کے لیے اس کی لائٹ اپنے آپ گل ہو جاتی ہے دوسرے شبدوں میں کہیں تو ٹول الیکٹرک لوکوموٹیو کو الیکٹرسٹی سپلائی کرتے ہیں وہاں کی اوورہیڈ ایکوپمنٹ میں بجھلی نہیں ہوتی اس طرح کی جگہ کو ریلوی کی بھاشا میں نیچرل سیکشن کہتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیول لوکل ٹرینوں کی بجھلی ہی کیوں گل رہتی ہے باقی ایکسپریس اور سپر فارس ٹرینوں کی کیوں نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوکل ٹرین کی بجھلی سپلائی ڈرائیور کے کیبن سے ہو کر جاتی ہے ڈرائیور کیبن میں پاوہ سسٹم لگا رہتا ہے جو او ایچ ای سے بجھلی دیتی ہے اور پوری ٹرین کو سپلائی دیتی ہے ایسے بھی جب انجن کی بجھلی ہوتی ہے تو پوری ٹرین کی لائٹ پھر چلی جاتی ہے جبکہ سپر فارسٹ اور ایکسپریس ٹرینوں میں انجن اور ڈببو میں بجھلی سپلائی کی ویوستہ بھی الگ الگ دیکھنے کو ملتی ہے